چالیس لاکھ پچاس لاکھ کربلا میں کبھی تین کروڑ یعنی خود امام حسین علیہ السلام کی حرم میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین کی زبانی سنا تھا وہ کہتے تھے یہ کریم کے شہر کا موجزہ ہے جیسے جیسے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھولتا جاتا ہے کربلا آج بھی تنگی کا نام نہیں کربلا کشادگی کا نام ہے حسین نے کرم سستا کیا حسین نے کہا دیکھ خدا نے کہا تھا میرے گھرانہ تو امیر ہے میں نے وہ شرط ختم کر دی میں نے شرط بھی ختم کر دی غریب ہے کرزہ اٹھا ادھار ماں کسی سے واپس کی تو نے ذہن میں رکھنا واپس تو نے نہیں کرنا میں ایسے سبب مہیا کر دوں گا تیرے زیارت سے واپس آنے سے پہلے میں تیرے رزق کا بندوبست کر دوں گا تو آ جا میرے شہر میں کھانا بھی میں دوں گا پانی بھی میں پلاؤں گا ہر طرح کی شرط ختم کر دی تھی حسین نے کیونکہ کربلا کی زیارت کا تعلق پیسے سے ہے ہی نہیں میں نے خیرات مانگنے والے لوگوں کو کربلا میں حسین کے مہمان بنتے لے کریمِ کربلا نے کہا میں نے تو ہر چیز ختم کر دی تھی تو پھر بھی نہیں آسکا حسین نے کہا چل تو نہیں آسکا میں تیرے لیے کرم اور سستہ کرتا ہوں تو میرے شہر نہیں آیا میں تیرے شہر میں اپنے گھر بنا لیتا ہوں میں کوئی قصرِ عباس بناوں گا میں کوئی قصرِ علی اکبر بناوں گا نہ کوئی گلشنِ زہرہ بناوں گا نہ کوئی درِ بطول بناوں گا یہ جو گھر ہے نا جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ کس کی ملکیت ہے حسین دانی سلاح پت